اگر چھوٹی عمر کے اندر مٹھ مار مار کے مشتزنی کرنے کی وجہ سے آپ کا نفس چھوٹا پتلا اور باریک ہو چکا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی لوڈ نہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے صرف چار کام کرنے آپ کا نفس لمبا بھی ہو جائے گا موٹا بھی ہو جائے گا اور نفس کے اندر سختی بھی آ جائے گی پہلا کام آپ نے مٹھ مارنا مشتزنی کرنا بلکل چھوڑ دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس موٹا بھی ہو لمبا بھی ہو اور آپ کے نفس کے اندر سختی بھی آئے اور آپ جب اپنی بیگم کے پاس جائیں تو آپ کو شرمنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے نمبر پر آپ نے کیلے کا استعمال کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے روزانہ ڈیلی چھے کیلے کھانے آپ کے نفس کے اندر سختی بھی آئے گی نفس موٹا بھی ہو گا نفس لمبا بھی ہو گا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیلے کا ملک شیک بنا کر آپ نے وہ پینا ہے تیسری نمبر پر زیتون کا تیل آپ کو مل جائے یا پھر آپ کو سانڈ کا تیل مل جائے تو آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے نفس کو دھونا ہے اور آگے کیپ کو چھوڑ کر اور نکسی والی جو سائیڈ آس کو چھوڑ کر دائیں بائیں اور اوپر آپ نے ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے اگر آپ سیرتین زال کے مریض ہیں جلدی فارق ہونے والے ہیں تو پھر آپ نے اپنے نفس کی زیادہ دیر مالش نہیں کرنی صرف آپ نے اپنے نفس کی دائیں بائیں اور اوپر والے جانب ایک مرتبہ تیل لگا کے سوڑھونا ہے اور سوٹ کے نیم گرم پانے کے ساتھ آپ نے نفس کو دھو لینا ہے آخری کام آپ نے جب بھی بشاب کرنے جانا ہے تو آپ نے اپنے نفس کو پکڑ کر کیب سے ہلکہ ہلکہ کھینچنا ہے جب بھی بشاب کرنے جانا ہے دس مرتبہ نفس کو ہلکہ ہلکہ کھینچنا ہے بشرتے کے نفس کھڑا نہ ہو اگر کھڑا ہوا تو آپ کا کام ہو جائے گا آپ فارق ہو جائیں گے پانے نکل جائے گا تو الٹا نقصان ہوگا اور جب آپ نے بشاب کرنے تھوڑا سا بشاب کر کے یک دم جٹکے کے ساتھ بشاب کو رکھنے تو اس طرح آپ کا نفس لمبا موٹا اور ساحت ہو جائے گا